رحمتی واسعت کل لجائی صدق اللہ مولانا العظیم محترم مکرم لائق ساتھ احترام پیر طریقت رحمت شریعت سبزادہ والا شان حضرت پیر سید اولاد حسین شاہ گلان سجادہ نشین دربار پنج پیر سرکار آفت اللہ شریف آج کس محفل ملاد کے متازمین محترم محمد افتخار صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور اہل محلہ اور میں مشکور ہوں افتخار بھائی کا اور محترم زانہ عجیب و مصرفکار صاحب کا جن کی وساطل سے یہ دوسرے سال سے ہمارے یہاں آزری کا ایک موقع بناتے ہیں دوسرے آپ سب لوگوں نے مل کر اس بزار کو اس محول کو جنت کی ایک نظیر بنا دیا ہے ایک ایمان افروض منظر بنا دیا ہے دعا ہے نارب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ ذات پاک جس طرح آپ سب لوگوں نے حضور کی آمد پر حضور علیہ السلام کی ملاد پر آقا کی بارگاہ میں یہ اظہارِ تشکر اور اظہارِ مسرد پیش کیا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقمول پاتا ہوا اللہ پاک آپ کی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی اسی طرح سجاد دیا اور آپ سب کے سینوں کو آپ کی قلوب کو دلوں کو اللہ پاک اسی طرح روشن کارتِ حضور کی عشق اور محبت سے جس طرح آپ نے حضور کے ملاد پر جشن مرایا اور پھر آپ سب کی یہ بھی خوش قسمتی ہے معافلِ ملاد ہوتی رہتی ہے اور ہم اہلِ علاقہ کی طرف سے کہ برا پیر صاحب کا بھی دل کی عطا گہرہیوں سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور درگاہِ پنجپیر کے ساتھ جن لوگوں کی نسبت ہے تعلق کا عقیدت ہے ان کی یہ دل جو ہی فرمانے کے لیے جو تشریف لاتے ہیں میں بھی اہلِ علاقہ کی طرف سے آپ کو آپ قیامت پر دل کتا گرہیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خانوادِ سعداد کو حالِ رسولﷺ کے چاراق کو اللہ پاک ہمیشہ آباد رکھیں اور پوری ملتِ اسلامیہ کو اور مسلمانوں کو اہلِ بیعت کے گھرانے کا تعلق اللہ پاک ہمیشہ آتا فرمائیں حاضر محترم بلا تخیر میں گفتگو کی طرف آنا چاہ رہا ہوں شعاقہ علیہ السلام کے ملاد کی محفل ہے جو حضور کا ملاد مناتے ہیں جو حضور کا ملاد مناتے ہیں ان کے عجر کی بات کرتے ہیں ان کے عجر کی افتقال صاحب اپن آج 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 ان کے عجر کی بلی ذرت وصل بات کرتے ہیں یاد رکھئے کہ جو حضور کا ملاد مناتے ہیں ملاد ایک ایسا عمل ہے ملاد ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اگر کافر سے بھی ہو جائے ملاد ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ کافر سے بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کافر کا کفر ہونے کے باوجود ملاد کا عجر ضائع نہیں کرتا ملاد کا عجر ضائع نہیں کرتا اگر کافر ولادت مصطفیٰ پر عمل کرے تو اللہ پاک اس کافر کو بھی کافر ہونے کے باوجود عجر عطا فرمائے تو جب امت مصطفیٰ کی جب امت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا جان کر اپنا رسول مان کر اپنا نبی مان کر جب وہ مصطفیٰ کا ملاد منایے تو پھر اس کی عجر کا عالم کیا ہو ابو لاب نام سنا ہوگا آپ نے رشتے میں آقا علیہ السلام کا چچا تھا رشتے میں آقا علیہ السلام کا چچا تھا آقا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو ولادت کے دن ابو لاب نے اپنی سویبہ لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرہوم بھائی عبداللہ کی گھر چونکہ حضرت عبداللہ کی پہلے ہی وفات ہوگی تھی آپ کے والدی گرامی پھیجا کہ جاؤ میرے مرہوم بھائی کے گھر پیدائش ہونے والی ہے اور تم خاتمہ کے طور پر جاؤ کام کاج میں ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے خبر سناو کہ میرے بھائی کے گھر کیا پیدا ہوا ہے وہ لونڈی سویبہ چلی گئی آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی جب آقا کی ولادت ہوئی تو وہ سویبہ لونڈی دوڑی دوڑی آئی کہتی ابو لہب تجھے مبارک ہو کہ تیرے بھائی عبداللہ کی گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تیرے بھائی عبداللہ کی گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اب ابو لہب نے بتیجہ سمجھ کر بتیجہ جان کر اور بتیجے کی خوشی میں آکر سویبہ لونڈی کو آزاد کرتا ہے کہا سویبہ تو نے مجھے بھائی کے گھر بیٹے کی خوش کبری سنائی ہے لہٰذا جا ایسے دوڑنیوں کا اشارہ کیا کہا سویبہ جا آر سے تجھے آزاد کرتا ہوں ابو لہب مر گیا مرنے کے بعد جب اس کی تاریخ ہے جب آقا علیہ السلام نے اعلانِ نبوت کیا تو اس کی مخالفت اس کا بد کرداری کفر کی موت مر مگر جب مر گیا تو ایک سال بعد حضرتِ عباس کو خام میں ملتا ہے حضرتِ عباس بھی حضور کے چچا تھے جب خام میں ملتا ہے تو پوچھتے حضرتِ عباس کہ ابو لہب بتا تیرے ساتھ رب نے کیا سنو کیا ہے تیرا کیا حال ہے اب وہ حال سنوارا ہے کہتا ہے بھئی عباس میں صبح و شام آزاد میں رہتا ہوں دن رات آزاد میں رہتا ہوں مگر جب پیر کا دن آتا ہے جب پیر کا دن آتا ہے اس پیر کے دن میرا آزاد کم کر دیا جاتا ہے آزاد میں تکفیب کی جاتی ہے اور ان دو انگلیوں سے تھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جو کہ میں پورے ہفتے کی پیاس ان تھنڈے پانی کے چشموں سے بجاتا ہوں وہ کہتا ہے یہ سبب کیا ہے بتا رہے اس کا سبب کیا ہے بتاتا ہے سبب یہ ہے کہ جس دن ولادتِ مصطفیٰ ہوئی تھی حضور کی ولادت ہوئی تھی تو ولادت کے موقع پر میں نے جو سبیبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا ربِ کائنات کو ولادتِ مصطفیٰ کے موقع پر وہ کیا گیا عمل اتنا پسند آیا کہ خدا نے میرا سارا کف وہ ساری مغافت وہ ساری تشملی ایک طرف رکھ دی ہے اور خدا کے محبوب پر وہ خوشی کا منانا اتنا قبول ہوں گیا ہے کہ جس کے صدقے سے آج بھی میں اس کا عجر پا رہا ہوں جس کا آج بھی میں عجر پا رہا ہوں آرے امتِ مصطفیٰ اے غلامانِ مصطفیٰ اے عشاقانِ مصطفیٰ جب کافر ابو اللہ مصطفیٰ کی ویرادت پر خوشیاں منائے اور آجر پائے تو جب مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کے عشق میں مصطفیٰ کے عدب میں اس طرح خوشیاں منائیں گے تو ان کے آجرگان مصطفیٰ کبھا اللہ مکتے ہیں کارے رسالہ یای ظلفہ کارے حیدی یای کارے حیدی یای ناجنارے ختم نمو ہیلا فاہ حاضری محترم ہزور کے ملاد پر خوشیوں کا منانہ جتنا قبول عمل ہے کہ ملاد ہی بندے کو خدا سے ملاتا ہے ملاد ہی بندے کو خدا سے ملاتا ہے حضور کا ملاد ہوا تو خدا کی خبر ہو گئی حضور کا ملاد ہوا تو خدا کی خبر ہو گئی حضور کا ملاد ہوا تو قرآن مل گیا حضور کا ملاد ہوا تو ہمیں دین اور اسلام مل گیا حضور کا ملاد ہوا تو ہمیں عید الفطر کا پتا جل گیا حضور کا ملاد ہوا تو ہمیں عید العزہ کا پتا جل گیا علی نادان وہ جو ہر شیعہ کو مناتا ہے عید الفطر کو بھی مناتا ہے عید العزہ کو بھی مناتا ہے قرآن کو بھی مانتا ہے خدا کو بھی مانتا ہے تو جب ہر شیعہ کو مانتا ہے مگر کیا وجہ ہے کہ جس کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے جس کی آمد کے صدقے سے ہمیں خدا مل گیا جس کی آمد کے صدقے سے ہمیں عید الفیتر مل گئی جس کی آمد کے صدقے سے عید الازحاء مل گئی جس کی آمد کے صدقے سے ہمیں قرآن مل گیا ہر شیئے کو مانتا چلا جاتا ہے تو اس جس کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے جب اس کا دن آجت تو اس کو گونا منایا جائے اس پر خوشیاں کونہ مرائی جائیں تو سوحادر محترم تو یہ ہو نہیں سکتا اپنی سماعتوں کو اپنی روحوں کو اپنے قلوب کو اپنے اذہان کو اپنے مزاج کو ذرا صاف کر کے بیٹھئے یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے حضور کی عظمت کی محفل ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کا ذکر ہو جس کا ذکر ہو وہ خود نہ ہو جس کا ذکر ہو وہ خود نہ ہو ذاکر کا ذکر ہو مذکور کا ذکر ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر بھی ہو تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہو وہ نہ ہو یہ کیسے ہے یہ حضور کی محفل ہے تو اپنے اپنے تصورت کی بات ہے وہ دکھائی بھی دیکھتی ہیں سلائی بھی دیکھتی ہیں حاضر محترم قرآن مجید کی آیت کریمہ کا قصہ تلاوت کیا ہے بیٹے چھوڑنا کیا سامنے بیٹے فرمایا رحمتی واسیت فرمایا کہ میری رحمت ہر شائع پر بسن ہے گفتگو کا جو بنیادی موضوع بنے گا وہ بنے گا آقا علیہ السلام کی شانِ رحمت بڑے اکسار کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شانِ رحمت جو بنیادی موضوع بنے گا فرمایا رحمتی واسیت کل شائع فرمایا کہ میری رحمت ہر شائع پر وسیع ہے ہر شائع پر وسیع ہے جب رب نے کہا کہ میری رحمت ہر شائع پر وسیع ہے تو شائع سے کیا مراد ہے یاد رکھ لیں کہ جو کائنات میں شائع ہے وہ اپنے وجود میں ایک جہان رکھتی ہے ہر شائع اپنے وجود میں کیا ایک جہان ہے ہر شائع ایک ایک جہان ہے عالم ہے تو فرمایا جو کائنات کی ہر شائع ہے اس ہر شائع پر میری رحمت بولیے میری رحمت ہے بھئی بولو تو رہے جائے پتہ لگے وسیع ہے تو لہذا ایسے فرمایا رب العالمین کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں تمام عالموں کا رب ہوں تو فرمایا جس جس کا میں رب ہوں جس جس کا میں رب ہوں اسی اسی شائع پر میری رحمت کا سایہ ہے میری رحمت وسیع ہے باری تعالی یہ تو معلوم ہو گیا کہ تُو رب العالمین ہے اور ہر عالم پر کائنات کی ہر شائع پر کائنات کی ہر ذرے پر مولا تیری رحمت کا سایہ ہے تیری رحمت وسیع ہے مگر ہم تیرے بندے ہیں اگر اس تیری رحمت کو ہم دیکھنا چاہیں اس تیری رحمت کو ہم سننا چاہیں اس تیری رحمت کو ہم چلتا پھر نہ دیکھنا چاہیں اس تیری رحمت کا کوئی نمونہ بھی ہے اس تیری رحمت کا کوئی متشکل مولا کوئی ایسا نمونہ بھی ہے اکس بھی ہے جس کو دیکھیں تو پتا چل جائے کہ یہ لادو کی رحمت ہے تیری رحمت دیکھی جا سکتی ہے فرمایا ہاں میری رحمت دیکھی جا سکتی ہے کیسے فرمایا جو میں نے تجھے اپنا محبوب دے دیا ہے تو مصطفیٰ کو میں نے سراپا رحمت بنا کر تم میں محبوب کر دیا ہے دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو میری رحمت کو سننا ہو تو میرے مصطفیٰ کو سننا ہو اگر چلتا دیکھ رہا میرے رحمت کو تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو میں نے مصطفیٰ کے وجود کو تمہارے لیے رحمت بنا کر دیکھو اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً الْعَالَمِينَ فرمایا مصطفیٰ تجھے سراپا رحمت بنا کر بیج دیا ہے جس طرح میں ہر عالم کا رب ہوں عالم کا رب ہوں ہر جہان کا رب ہوں تو گویا جس جس کا میں رب ہوں مصطفیٰ اسی پر تیری رحمت ہے اسی کو رحمت بنا دیا ہے اسی پر تیری رحمت ہے تو گویا مصطفیٰ کا وجود آقا کا وجودِ مسعود رب کی رحمت ہے تو جب میرے مصطفیٰ آقا کریم کا وجودِ مسعود رب کی رحمت ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کا جسم بھی گنسانیت بھی رحمت بھر گرا گیا مصطفیٰ کا دماغ بھی رحمت مصطفیٰ کی جشمانِ مقدس بھی رحمت مصطفیٰ کا قلوب بھی رحمت مصطفیٰ کی سوچ بھی رحمت مصطفیٰ کے دستِ مبارک بھی رحمت مصطفیٰ کے قدمائنِ مبارک بھی رحمت مصطفیٰ کا چلنا بھی رحمت مصطفیٰ کا رکھنا بھی رحمت مصطفیٰ کی حرکات بھی رحمت مصطفیٰ کی سکنات بھی رحمت مصطفیٰ کے نراز کی بھی رحمت مصطفیٰ کا راضی ہونا بھی رحمت مصطفیٰ کا خفا امہ بھی رحمت مصطفیٰ کا مدینے کی کلیوں میں چلنا بھی رحمت مصطفیٰ کا زیری حیامیر جہنا بھی رحمت مصطفیٰ کا جہاں سے چلے جانا بھی رحمت مصطفیٰ کی ہر عرکت کا نام خدا کی رحمت ہے نعرہِ حقیقیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت آمدِ مصطفیٰ فرمایا فرمایا کہ مصطفیٰ تجھے سراپا رحمت بنا کر بیج دیا ہے تجھے سراپا رحمت بنا کر بیج دیا ہے تو گویا خدا نے دیکھنے کے لئے آقا کو سراپا رحمت بنا کر بیج دیا ہے حاضر المحترم ہماری جان بھی اس رحمتِ مصطفیٰ کے سبب ہے ہمارا ایمان بھی اس رحمتِ مصطفیٰ کے سبب ہے کیسے؟ اس نے فرمایا النبیوں اولا بالمؤمنین من انفس ہیم فرمایا لوگو یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے قربت کی بات کی اپنی قربت کی بھی بات کی اور مصطفیٰ کی قربت کی بھی بات کی جب اپنی قربت کی بات کی تو فرمایا وَاللَّا اَنُوَا اَقْرَبُوا اِلَيْهَا اَبْلِ الْوَرِیدِ فرمایا لوگو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جب اپنی قربت کی تو کہا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو جب مصطفیٰ کی قربت کی بات کی اَن نبی اولا بالمؤمنین من انفس ہیم جب مصطفیٰ کی قربت کی بات کی تو کیا کہا کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تھوڑی سی بڑی بریق بات ہے کیا صاحب کے لئے بڑی بریق بات ہے شاہ رگ کی بات کی کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں لوگوں سوڑی سکتے بجو کے ساتھ سنیں شاہ رگ کٹ جائے یہ بہتا ہے پیر صاحب شاہ رگ کٹ جائے تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے شاہ رگ کٹے تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے بکر زباوتے دیکھتی ہو جانوار زباوتے دیکھتی ہو شاہ رگ کٹتی ہے تو بکرہ تربتہ رہتا ہے دھوڑی دیر شاہ رگ کٹنے سے فوری مرتا نہیں ہے شاہ رگ کا یہ کمال ہے کٹ جائے تو مرنے میں دیر لگتی ہے اگر جان نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے خدا نے اپنے آپ کو شاہ رکھ کے سے زیادہ قریب کا ذکر کی جاؤں جب مصطفیٰ کا ذکر کیا قربت کا تو کہا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو فرمایا سمجھ لو کہ مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اگر جو اس سے کٹ جائے گا جو اس سے دون جنا جائے گا سمجھ رہے وہ ایمان یہ تو خدا نے کہا میرے مصطفیٰ نے کہا فرمایا تو میں آنا اولا آنا اولا بہی من انفوسہم میرے آقا نے فرمایا کہ میں مؤمنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں پھر دوسرے مصابر آقا نے فرمایا فرمایا سنو آنا اولا بہی فی الدنیا والآخرا فرمایا کہ میں دنیا میں بھی قریب ہوں آخرت میں بھی قریب ہوں لہٰذا وہ جو مصطفیٰ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کہاں ہے مصطفیٰ یہاں ہے کہ وہاں ہے خدا نے یہاں اور کہاں کام سارا سبق دے دی جاؤ وزاد دے دی فرمایا سنو جو مصطفیٰ کو اپنے قریب سمجھتے ہیں مصطفیٰ ان کے قریب ہیں جو مصطفیٰ کو دور سمجھتے ہیں مصطفیٰ ان سے دور ہے حاضر محترم تو رب بے کائنات نے میری آقا کو سراپا رحمت بنا کر سراپا رحمت بنا کر دنیا میں بیج دیا ہے بس دو حدیث اس کی نمونہ کی طور پر ایک بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں حاضر محترم میری آقا کا بطور رحمت بن کر آنا بطور رحمت بن کر آیا آنا جب میری آقا رحمت بن کر آئے تو خدا نے کہا محبوب میں رب العالمین ہوں ہر شائع کا رب ہوں مصطفیٰ تجھے ایسی رحمت دی ہے میرا آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہاری طرف تمہارے لئے اللہ کی طرف سے توفہ آیا ہوں اللہ کی طرف سے امام حاکم علم مستدرہ کی نسکو روایت کرتے ہیں فرماتے لوگوں میں رب کی طرف سے تمہارے لئے توفہ آیا ہوں خدا نے توفے کے طور پر بھیجا ہے ارے مصطفیٰ خدا کا حبیب ہے تو خدا نے وہ حبیب انسانیت کو توفے میں دے دیا ہے خدا نے اپنا وہ حبیب انسانیت کو توفے میں دے دیا ہے فرمائے مصطفیٰ اب کس طرح میں ہر چیز کا رب ہوں اسی طرح فضائبی کائنات کی تیری رحمت میں ہیں چرد بھی مصطفیٰ تیری رحمت میں ہیں پرند بھی مصطفیٰ تیری رحمت میں ہیں جنات بھی تیری رحمت میں ہیں حیوانات بھی تیری رحمت میں ہیں جمادات بھی تیری رحمت میں ہیں جنہوں انزبی سب کچھ مصطفیٰ تیری رحمت میں ہے اب ہر کسی کو میں نے مصطفیٰ تیرے در پہ بلا کر ان کو تیری رحمت کا محق دار مرنے کے بعد مرنے کے بعد بس اس پر بات قدم کر دوں گا چونکہ وقت تھوڑا ہے بس یا خریص ہے وقت قضاء ہے میرا آقا کی رحمت کا نظارہ کیسا ہے لوگوں جب بندہ مر جاتا ہے چونکہ یہ عقیدہ بھی ہے جب بندہ مرتا ہے قبر میں داخل ہو گیا سوال ہو گئے ماں رب ہو گا ماں دین ہو گا تیرا دین کیا ہے تیرا رب کون ہے جب سوال ہو گئے لوگوں جب تیسرا سوال ہوا یہ بھی میری آقا کی رحمت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے ایک نمونہ ہے رحمت کا کہ آقا آپ نے امتی کے لیے رحمت بن کر اپنی امتی کے لیے رحمت بن کر اپنے پورے حسن جماع کے ساتھ اپنے پورے خسائل کے ساتھ پورے شمائل کے ساتھ اپنے پورے حسن سراپا کے ساتھ اس قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے ما کنت تاکول فی حق کی حاضر آجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات تشبہ تصور میں لائیں قبر ہے کیا قبر ہے اور اس قبر میں نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے کوئی لگتا کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی دوست آباب نہیں ہے ارے اے نوجوانان ملت اے شاکان مصطفیٰ آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا میرا محبوب تیرے سامنے ہیں دس کا جیلی زندگی گزار کے آیا ہے دس کا جیلی زندگیوں تھے گزار کے آیا ہیں ذرا او حال تر سنا کہ مصطفیٰ کے بارے کیا آیا تھا میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا میرے مصطفیٰ کے علم پر میرے مصطفیٰ کے اختیارات پر میرے مصطفیٰ کی شان پر مصطفیٰ کی عظمت پر مصطفیٰ کے کمالات پر مصطفیٰ کے شمائل پر مصطفیٰ کے غسائل پر بول کیا بولتا تھا آج جو تقریر سانوں میں سنا ما کنتا تقول یہ ماضی کا سیگہ بتایا جائے گا ماضی استمراری ہے اب بول جوانوک مصطفیٰ کی نبوت کبارے نکاح کہتا تھا میرے محبوب اس کی ختم نبوت پر کیا کہتا تھا مصطفیٰ کے کمالات پر کیا بولتا تھا پنجاب پہ چاہنے لو اکثر اس کی بھی تینوں بیکھ دے ہائے تینوں سون دے ہائے ایک رسا انتظار چاہے بھی ساڑھے گلویتا ہوں نہیں ساڑھے گلویتے آمڑا ہی نا پھر تیرے پوچھنے ساہب تقریر سانوی کی بھی سنا وہ کتاب سانوی پڑھا ما کنتا تقول اس کا یہ سارا ترجمہ ہے وہ تقریر ہمیں میں سنا ما کنتا تقول تو دوستو اس وقت میرے آقا کی براحمت سامنے کھڑی ہوگی تو بتائیے جب پوچھیں کہ کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا تو پھر افتقار ملاد بنا رہا ہے جب فرشتے پوچھیں کہ بتائے افتقار کیا کہتا تھا کیا کرتا تھا تجھے کیا بتائے گا بولو کہ دلتو یہ ہی بتائے گا نا جو ہر سال کرتے ہیں ملاد بنانے والے ملاد کی بات ہی کریں گے حضور کی ناتے پڑھنے والے سنا خان حضور کی ناتے یہ بات کریں گے حضور کی ظلف ہو کا حضور کی عظمت کا حضور کی مقام کا تذکرہ کرنے والے وہ کیا کہیں گے ماں یا رسول اللہ اے فرشتوں پوچھتے ہو اب سنو سنو میں کیا کرتا تھا میں اپنے مصطفیٰ کی آمد پر ملا کرتا تھا مصطفیٰ کی آمد کا معنی آتا تھا میں مصطفیٰ کی خوشیوں میں بزار سجایا کرتا تھا رب شعور دے گا رب پھر شعور بھی دے گا دوستو جس نے یہاں رہ کر حضور سے پیار کیا ہوگا حضور کی عظمت کے گنگائے ہوگے حضور سے تعلق جوڑا ہوگا اور یہ ماہ ملاد اور ملاد منانے کا جو مقصد ہے جو؟ مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں آخر در مصطفیٰ کی پہچان ہو جائے تو دوستو میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کائنات کو سجانے آئے ہیں آخری جملہ ہے میرے مصطفیٰ کائنات کائنات کو سجانے آئے ہیں یہ آخری جملہ پیغام ہے میرے مصطفیٰ کائنات کو سجانے آئے ہیں بندوں کو سجانے آئے ہیں کیسے سجانے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے پہلا آیا تو مصطفیٰ نے ایسا سجایا کہ پیکرِ صداقت بنا دیا پہلا آیا پیکرِ صداقت بنا دیا دوسرا آیا تو پیکرِ حدارت بنا دیا تیسرا آیا تو پیکرِ سخابت و شرب و حیاء بنا دیا چوتھا آیا تو پیکرِ حیدرِ قرار پیکرِ حیدرِ قرار بنا دیا تو پھر کچھ ایسے بھی عاشق آئے کہ جن کو بیس سال بزر جائیں حضور کی وجہ کوئی اہت ہو وہ حاضری نہ پاسکیں مگر ان کو خوا جاؤ ویسے کھنے بنا دیا ہے تو کسی کو پھر یہ چشم و چراغ ہیں اہلِ بیت اعتحار کے تو میرے مصطفیٰ نے میرے خدا نے یہ چشم و چراغ اب قیامت تک وہ چلانے والے بنا دیئے ہیں کہ ان سے تم متمسی کو جاؤ اپنا تعلق جوڑ لو اپنی قربت جوڑ لو کیا ہے یہ میرے نام یافتہ بندے ہیں یہ میرے نام یافتہ بندے ہیں یہ بھی کسی کے پیامبر ہے یہ بھی کسی کا پیغام لے کر تمہارے پاس آتے ہیں یہ بھی کسی کے پالے ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ کے سجائے ہوئے ہیں پنج پیر مصطفیٰ کے سجائے ہوئے ہیں ارے پنج پیر مصطفیٰ کے سجائے ہوئے ہیں تو آپ کہتے پیر و مرشد اولاد حسین یہ پنج پیر کے سجائے ہوئے ہیں اللہ پاک عمل کی تفعیق کتاب فرمائے اور اس میفل کو اس مجلس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے اور بلا کر پھر میں سب زیادہ پیلے طریقہ حضرت اولاد حسین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ بس ان کے خدمتیں ہمارا یہ سبق ہے یہ سبق ہے بس قبول فرمائے کمی ہے تو ہماری ہے اگر اچھی بات ہے تو وہ بھی ایک ایسا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے سجایا ہے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر تحرال قادی صاحب یہ ان کا سارا سجا ہوا ہے یہ بات جو آپ کو تک ہو جائے گی وَمَا عَلَيْنَ عِلِ الْبَلَاقِ مُبِينَ